اسلام علیکم لباس میل میں آنے کا شکریہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں نئے ڈیزائن کی طرف یہ کیا چیز دکھانے یہ تو جواد بھی بہت ایوی پیس لگ رہا ہے اس کا اسٹائل کیا ہے یہ نیکی فروک ہے اس کے اوپر شرٹ بنی ہے تو یہ شرٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے یا ایلگ ہے جی اٹیچ ہے اس کے اوپر سارا کٹ دانے کا کام ہے یہ میں آپ کو اس کی فل لوگ دکھا دیتا ہوں جواد بھئی نے ہمیں دکھایا ہے بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوٹ ہے یہ کپڑا جواد بھی کون سا ہے یہ اورگنزا پہ بنا ہوئے بندی اورگنزا پہ آیا بندی اورگنزا پہ بنا ہوئے جی یہ آپ اس کی کمیز کی لوگ دیکھ لیں کام آپ خود سمجھدار ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے قسم کا کام ہے کہ میں گنواتا رونگا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ویڈیو لمبی ہو یہ آپ بازو دیکھیں ماشاءاللہ بازو کتنے خوبصورت سے بنائی ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیے ہوئے ہیں یہ بازو کی لوگ ہے یہ کمیز ہے کمیز کا یہ دامن ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں بہت ہی پیارا دامن بنایا ہوا ہے یہ ٹیل فراک ہے یہ اس کی فل لوگ ہے جوادبی اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملے گا غرارا غرارا ماشاللہ سے اس کی بھی پھراب ہے اس کی رکھ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا قائم را ماشاءاللہ جوادبی غرارا بہت پیارا ہے بلکل کھول کر دکھاتا ہوں غرارا آپ کو دکھائیں جی کھول کر جوادبی تو جوادبی اس کی طرح گئر مجھے سمجھ میں نہیں آرا آپ اہتے کے لئے گئر کو یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ اس کے غرارے کا جی فل لوک ہے اس کے اوپر ہے جواد بھی مجھے اس کے اوپر کمیز لگا کے دکھائیں ناصر بھائی علپ کیجئے گا جواد بھائی کی اس کے اوپر یہ شیٹ ہے جی غرارے کی اوپر اب یہ تو کیمرہ ہی کبر نہیں کر رہا اور اب میرے پاس اور پیچھے سپیس نہیں ہے ابھی میں گر ہی جاؤں گا آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں جواد بھی اس کے ساتھ دوپٹا کی کیا آپشن ہے دوپٹا اس کا بڑا اچھا ہے دوپٹا بنابا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی فل لوک کے جواد بھی نے پینا ہوا ہے اور ماشاءاللہ جواد بھی کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دوپٹا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کے اوپر کام کیا ہو ہے تلے کی کڑائی ہے ساتھ ماتھا پٹی سٹائل ماتھا پٹی سٹائل بتانا بھول گیا تھا کہ یہ ماتھا پٹی سٹائل ہے آپ اس کو خود دیکھ لیں دوپٹے کے چاروں سائیڈوں پہ چاروں سائیڈوں پہ پائپنگ ہے بہت ہی پیاری پائپنگ ہے چاروں سائیڈوں پہ فل لیندھ کا دوپٹا ہے اور فل چڑائی کا دوپٹا ہے سینٹر میں بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور گھنسکاڈ تو پٹا ہے جوال بھئی نے دکھایا ہے وہ یہ ٹیل فراغ ہے جوال بھئی اس کی پیچھے بھی کام ہوتا ہے یا پیچھے نہیں ہوتا اس کی بیک پہ بھئی بھئی بھوٹیاں بنی ہوں شیط میں نے نوڈ نہیں کی تھی میں آپ کو بازو کی لوگ ایک دفعہ دکھا دیکھا دیتا ہوں بہت خوبصورت بازو ہے بہت وہ خوبصورت جوال بھئی اور کیا دکھائیں گے جلدہ جلد ہو سکے دکھائیں یہ مسوری پر بنا ہوا ہے شبنم مسوری شبنم مسوری مسوری کا ہے اس کے اوپر کام کون سا ہے پیس سے مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کورے طبقے کا کام ہے پلس کا کام ہے اس میں یہ کام کی نویت دکھاتے ہیں آپ کو اس میں یہ اگر میرا کیمرہ فوکس کر سکے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں دامن دامن پر کورے کا کام ہے نقشی کا کام ہے اس کے اوپر نگ لگے ہوئے ہیں اور یہ جتنا بھی کام ہے یہ سارا آد سے بنا ہوا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا سپیس دے کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کی گلے کی لکھ ہے گلے کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گلہ ہے اور جواد بھی اس کے ساتھ بازو بھی ہیں یا بغیر بازو کے یہ بازو کے بغیر تو کچھ دو ہر سوٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور دو بازو ہوتے ہیں دو بازو دیں گے بازو دو ہی ہوتے ہیں چاند بازو ہی ہوتے ہیں یہ اس کا شرارہ آئے گا بشا اللہ اس کا تو شرارہ بھی بہت پیارا ہے جواد بھئی یہ شرارہ بہت پیارا ہے یہ کیا ہے اس میں سنٹر میں کوئی جوڑ شوڑ لگایا ہوئے ہیں نہیں اس پر جوڑ کوئی بھی نہیں ہوگا بلکل یہ ون پیس پر بنا ہوئا ہے ون پیس پر بنا ہوئا ہے شرارہ بہت خوبصورت ہے مجھے اس سے شرار ہے اس کو دکھائیں ریکھیں اور مجھے اس کی اوپر شیٹ لگا کے دکھائیں میٹ کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے یہ آرہی ہے جی اب اس کی لک یہ شیٹ کے ساتھ لوگ اس کی آرہی ہے جوہد بی اس کے ساتھ دپٹے کی کیا آپشن ہے دپٹہ بہت اچھا ہے اس کا ساتھ ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دپٹے کی لک بھی اس کی محطبہ دپٹہ لگ سائیے گئے نصبہ الپجے کا جوہد بی کے ساتھ یہ ہے جی اس کا ماشاءاللہ 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 اس کا دپٹہ بہت خوبصورت دپٹہ ہے اس کا یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلوز لک دکھا دیتا ہوں دپٹے کی یہ کام ہے یہ گھوٹا لگا ہوا ہے پیور شفون کا دپٹہ ہے یہ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا تیزی سے دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے آپ کم ٹائم میں زیادہ اچھے طریقے سے چیزیں دیکھ سکیں فل بڑے سائز کا دپٹہ ہے ماشاءاللہ جواز بھئی اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ ایک آپ کو اور دکھاتے ہیں سوٹ وائٹ فلد ہی ہے جواز بھئی بچا رہا ہوں میں اپنی بہن کے لیے جو چیز لے کے جاؤں یہ فرنٹ ہے جی ماشاءاللہ آپ فرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت فرنٹ ہے آپ کام دیکھیں میں آپ کو کام دکھا دیتا ہوں جی یہ کام ہے گلے کا اگر میرا کیمرہ فوکس کر سکے تو آپ کو کام دکھا دیتے ہیں یہاں سے آتے ہیں نیچے دامن کی طرف یہ اس کا دامن کا کام ہے یہ جتنا بھی بنا ہوا ہے یہ سارا پیور شفون کے اوپر بنا ہوا ہے ہینڈک ورک ہے جتنا بھی ہے ایک ایک موٹی ایک ایک ستارہ سارہ ہاتھ سے لگایا ہوا بہت محنت کا کام ہے پیور شفون کے اوپر بنا ہوا ہے تری پی سوٹ ہوں کے سائز ملیں گے سمال میڈیم لارچ اور ایکسل کسی کو چاہیے ہو تو ایکسل آپ کو آرڈر پر مل جائے گا آپ کسی بھی بہن بھائی کو چاہیے ہو آپ لباس محل سے کانٹیکٹ کریں لباس محل کا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا آپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اپنی چیز منگوا سکتے ہیں آپ سکرین شوٹ لیں اور لباس محل سے رابطہ کریں انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر میں چیز ملے گی گرانٹی کے ساتھ ملے گی اور اگر گھر میں بھی جا کے کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بہن لے جاتی ہے تو اس کے بھائی کو پسند نہیں آتا کوئی بھائی لے جاتا ہے تو اس کے بہن کو پسند نہیں آتا بیگم لے جاتی ہے تو میاں کیڑا نکالتا ہے میاں لے جاتا ہے تو بیوی تو پھر وہ آشر کرتی ہے یہ کھلی اپشن ہے سب بہنوں بھائیوں کے لئے اگر گھر لے کے جائیں کسی کو چیز پسند نہیں آتی فل گرنٹی کے ساتھ ریٹرن پالیسی ہے کوئی بھی چیز ہے ہاں پہنی آگا نہیں کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس کسٹمر ایسے آتے ہیں اللہ خوش رکھے اللہ ہدایت پہ لے کے آئے کہ وہ سوٹ پہن کے تو واپس لے آتے ہیں کہ بھائی یہ یہ سوٹ ہے یا واپس کر دیں یا چینج کر دیں واپس جائیں تو ہم کر دیتے ہیں لیکن میں نے اسی ہفتے میں سوٹ جب چیک کیا تو اس کے اوپر بگلوں میں پسینے کا نشان پڑے ہوئے تھے پھر میں واپسی کی پولیسی ہے ہماری جواز بھئی اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے یہ شرارہ کھلا ہوا تھا آپ کو دکھاتا ہوں شرارہ کھلا ہوا تھا جی جواز بھئی اس کی کمیز دکھائیں جتنا جلد جلد ہو سکے گلے کے اوپر یہ کورے کا کام ہے اور نقشی دبکہ یہ اس کا دامن دامن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس سے سیدھا نیچے آتے ہیں اس کے دامن کے اوپر دامن کے اوپر بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے جتنا بھی یہ کام ہے یہ سارا آت سے بنا ہوا ہے پلس بھی لکی میں اس میں دبکہ کا کام ہے دبکہ ہے کورا ہے جواز بھئی اس کا اس طرف کون سا ہے یہ پیور میں بنا ہوتے ہیں یہ پیور شفون کا ہے اور اس کی جو لائننگ لگی ہوئی ہے جاموار کی ہے اس کے نیچے بھی لائننگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کے توپٹے کی کیا آپشن ہے ہمیں کمنٹس لازمی کیا کریں کیونکہ ہم لوگ نئے ہیں ہمیں اتنا تجربہ نہیں ہے یوٹیوب کا تو آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کلوز لک دکھا دیتے ہیں کام آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام ہے جواز بھی اس کے علاوہ آپ مجھے کیا دکھا رہے ہیں جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی تو ٹائم شورٹ ہے مارے پاس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے یہ ہے جی میرے پاس تقریبا چالیس سے پچاس دیزائن آپ کو مل جائیں گے اس میں چالیس سے پچاس ڈیزائن ہیں بلکہ میرے پاس لوگ آپ دیکھ لیں گاؤنڈ سٹیل بناوا ہے ہمچے یہ اس کا بڑتا ہے آپ اپنے ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے ہمیں بہت پیارا سا ایک کمیٹ کی لازمی کیجئے گا ہماری اصلاح کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں لائک کریں ہماری کہیں پر بھی کوئی غلطی ہے لازمی بتائیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمارے لئے بہت ساری دعائی کیجئے گا ہم اپنے تمام جتنے میں ناظرین ہیں سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے خوش خوش آر رکھے آستہ بستہ رکھے آج تک کے لئے اس طرح ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان